اسلام علیکم دوستوں آپ کو آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں یہ بسی کے لیے ہم نے ایک نئی چیز مگوائی ہے مائک بہت ہی سستہ بھی ہے اور بہت ہی اچھا کام بھی کرتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کی ایٹ وائلیس مائکرو فون ہے اور یہ ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے بلو تو اس کا کنیکشن ہے دوسرا یہ ویڈیو بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں مائک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ویلوگنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا جو ڈسٹنس ہے بلو توت کے اوپر وہ تقریباً آپ کا بنتا ہے بیس میٹر کے قریب یہ کرتا ہے شور وغیرہ کو یہ نہیں آنے دیتا اس کے اندر نا تو ابھی میں اس کا استعمال کرنا آپ کو دکھاؤں گا اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا آپ کو بتاتے ہیں ایک تو آپ نے یہ اس طرح نکالنا ہے تو یہ طبعہ آپ کا نکل جائے گا یہ آ جائے گا ادھر اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی دو چیزیں دیئیں انہوں نے ایک یہ ہے یہ جو ڈبا ہے اس کے اندر اس کی کیبل ہے چارجنگ وائر جسے ہم کہتے ہیں جو کسی بھی ٹائپ سی کے چارجر کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس میں آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں یہ اس کے دو کمپوننٹ ہے یہ ریسیور ہے اس کا اور یہ اس کی دو انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہیں یہ ٹائپ سی جو ریسیور کہتے ہیں اور یہ اس کا مایکرو فون ہے جو پہلے میں نے بتایا آپ کو ایک ریسیور ہے اور ایک مایکرو فون ہے اور ایک یہ ایکسٹرہ انہوں نے گیجٹ دی ہے یہ بسیکلی آئی فون کنیکٹرز کے لیے ہے تو بسیکلی آپ اس کو دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا آئی فون یوزر ہیں تو پھر آپ کو یہ یہاں پہ ارجسٹ کرنی ہوگی اس طرح سے لگانا ہے آپ نے اس کو یہ لگا کہ آپ آئی فون میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کی پورٹ جو ہے وہ ٹائپ سی ہے تو پھر آپ نے ٹائپ سی کو ڈریکٹ اس طرح سے اس کے پیچھے نیچے لگا دینی ہے اچھا کیونکہ یہ میرے پاس آئی فون پڑا ہے میں اس کو بتاتا ہوں تو یہ آئی فون کے لیے ہم نے پہلے اس کو یہاں پہ ارجسٹ کر لیا اس کے اوپر یہ اس طرح کر کے لگا لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد لگانے کے بعد یہ آئی فون کے نیچے جہاں پہ آپ چارجنگ کیبل لگاتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو ارجسٹ کر دینا ہے یہ اس کی یہاں پہ یہ اس طرح کر کے ارجسٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کھولنے کے بعد آپ کیمرے میں جائیں گے آپ نے جس طرح ویڈیو شوٹ کرنی ہے ویڈیو میں جائیں گے اور ساتھ ہی یہ اس کا جو مایکرو فون ہے اس کے یہاں پہ نیچے ایک بٹن بنا ہوا ہے اس بٹن کو آپ تھوڑے دیر پریس کریں گے تو یہ آپ نے دیکھا یہ لائٹ پہلے ریڈ تھی پھر اب یہ فلیش ہو کے گرین ہو گیا گرین سٹیبل ہے سٹیبل گرین ہونے کے مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس کے ساتھ جڑ چکا ہے ریسیور کے ساتھ اور یہ اس کی پیرنگ ہو چکی ہے اب آپ اس کو مایکرو فون کے طور پر یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں اس کو یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہیلو 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 ٹیسٹنگ کے فون ٹیسٹنگ یہ اب میں مایکرو فون کے اندر بات کرنا ہوں اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اب ہم اس کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو روک دی یہ میں نے مایکرو فون ادھر رکھ دیا یہ بہت ہی آسان ہے یہ اب ہم اس کی ویڈیو چلائیں گے تو تو یہ دیکھیں اب آپ نے کس طرح آسانی سے ہوگی ہے اور جب آپ نے استعمال کر لینا ہے تو اس کو رام سے یہاں سے کیمرے کو آف کرنا ہے اس کو رام سے نکال لینا ہے اس کے پارٹس کو لگ کر لینا ہے اچھا اس میں دوسرا ایشو ایک آتا ہے چارجنگ کا چارجنگ کے لیے یہ پورٹ جو ہے اب آپ یہ دیکھیں جب انپیئر ہو گئے تو اب یہ ریڈ لائٹ گرین گرین لائٹ دے رہا ہے اور ریڈ لائٹ فلیشنگ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آن ہے لیکن یہ ابھی پیئر نہیں ہے تو جو یہاں پیئر کرنے کی تو وہ کرنے گے اس کو آف کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو تھوڑی سے دو سے تین سیکنڈ کے لیے دبائیں تو یہ لائٹ آٹومیٹکلی آف ہو جاتی ہے اس کا مطلب بھی آف ہو گئے اچھے اس کو چارج کرنا ہو تو یہاں پہ یہ اس کی چارجنگ پاؤٹ ہے آپ نے کسی بھی ٹائپ سی کے ساتھ لگا کے یہاں پہ لگائیں گے اور کوئی بھی آپ جو چارجر موجود ہے اس کے ساتھ اس کو چارج کر سکتے ہیں چارج ہو جاتا ہے اور پھر کافی دیر کے لیے چارج سے چھ گھنٹے کے لیے آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی پراؤڈکٹ ہے سستی بھی ہے یہ تقریبا پاکستان میں تو فیفٹین ہنڈرڈ سے لے کے سکسٹین سیونٹین ہنڈرڈ کا یہ کیٹ والا آ جاتا ہے اور بڑا اچھا ریزلٹ ہے ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو شیئر بھی کریں تینکیو